یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے آج بھی سپریم کورٹ میں کاروائی ہوئی فیصل وارڈا کے خلاف مصطویٰ کمال کے خلاف اور کچھ درخواستیں بھی دائر ہو چکی ہیں وزیر ادم شباز شریف صاحب کے خلاف بھی درخواست دائر ہو چکی ہے خود فیصل وارڈا صاحب نے جو رسپونس جمع کروایا اس میں انہوں نے کہا جی شباز شریف صاحب نے بھی ایسی باتیں کی ہیں رعو فسن صاحب نے کی ہیں فضل و رمان صاحب نے کی ہیں تو صرف مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں جا رہی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کی مرضی کے فیصلے کریں دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو صاحب بھی یا جو فریق بھی عدالت میں جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے یا اس کے حق میں ہونا چاہیے لیکن جہاں تک ایسی گفتگو کا تعلق ہے یا ایسے معاملات کا جو توہینِ عدالت کے زمرے میں آئیں تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ توہینِ عدالت کا قانون ہونا چاہیے ورنہ تو پھر لوگ بلکل ججز کی جو عزت ہے ان کا اعترام ہے اس کو جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ مٹی میں ملا دیں گے لیکن اس میں جو سزا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا اس کی سٹیجز ہونی چاہیے اگر آپ پہلے ہی ملہلے میں ٹیلرائزنگ آف کورٹ سزا دیں یا جرمانہ کریں اور اس کے بعد اگر وہ سیاست دان ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ ناہل ہو جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تھوڑا وارننگ سے فائن سے بات شروع ہونی چاہیے اور اس کے بعد دوسری تیسی سٹیج کے اوپر اس قسم کی ایگزمٹری پنشمنٹ ہونی چاہیے اچھا رانے صاحب یہ بتائیں کہ جو سابق وزیر آدم عمران خان صاحب ان کو تین مقدمات میں سزا ہوئی تھی الیکشن سے کچھ دن پہلے تو اس میں جو سائفر والا کیس ہے اور توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں تو ان کی سزا ختم ہو چکی ہے تو آپ کو لگتا ہے اب جو عدت میں نکاہ والا کیس ہے اس میں بھی سزا ختم ہو جائے گی تو وہ رہا ہو جائیں گے دیکھیں جی رہا ہونا جو ہے وہ تو اس سے ریلیٹر نہیں ہے لیکن جہاں تک سزا کے ختم ہونے کا معاملہ ہے کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہاں شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دیا جاتا ہے اور شک جو ہے وہ کسی معمولی بات پہ بھی پڑ سکتی ہے اور جو ہمارے معزز ججز ہیں وہ بھی آخر انسان ہے ان کے اپنے جذبات ہیں ان کی اپنی سوچ ہے تو وہ بھی ریلیونٹ ہوتی ہے شک پڑھنے یا نہ پڑھنے میں ایک وقت ہوتا ہے کہ بالکل شک نہیں پڑھتا اور سزا جو ہے وہ دڑا دڑ ہو جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر شک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے سائفر کے کیس میں شک پڑھ گیا ہے تو یہاں پہ بھی شک پڑھ جائے لیکن یہ کیسے جو ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو لیڈ کر رہا ہو قوم کو جو قوم کا لیڈر ہونے کا کلیم رکھے تو اس سے ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا چاہیے یہ بہت جو ہے وہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی پرسنل معاملہ پرسنل معاملہ لیکن لیڈر جو ہوتا ہے اس کے پرسنل معاملات نہیں ہوتے تو اس میں یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ جو سارا وہ جو خوابر مانے کا جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پھر رہا ہے وہاں پہ اپنا شور جا رہا ہے وہاں پہ اس کو مارا بھی گیا ہے پی ٹی آئی پانوں کی طرف سے یہ بھی بڑی زیادتی ہے اور اسی طرح جو سائفر کا کیس ہے یہ وہ کیسز ہیں جو جو جرم الیج کیا گیا ہے اس کو آگے سے ایڈمٹ کیا گیا ہے باقی اس میں جو سزا ہے وہ اب عدالت کی مرضی ہے نئے مقدمات بھی قائم ہو رہے ہیں سنہ غداری کا مقدمہ بھی بنا رہے ہیں جی بالکل نئے مقدمات بھی قائم ہوں گے ہو رہے ہیں کا معاملہ تو یہی ہے نا کہ جو چیزیں جو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے تو اب آپ اگر اس کو دیکھیں بغور تو جو انہوں نے کہا ہے تو اس کے اوپر پھر مقدمہ تو بن سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے اور جب ایک ایسی صورتحال بانی پی ٹی آئی اور امران خان صاحب نے بنا دی ہے وہ دو ہزار گیارہ سے شروع ہوئے ہیں اب چوبیس آگے ہیں اور وہ بے لاخر ملک کو اس مرحلے پہ لے آئے ہیں کہ جہاں پہ میں یہ سے پہلے بھی پچھلے دو سال سے جو میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ اس ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر دے اچھا رانہ صاحب یہ جو معاملہ ہے کہ نئے مقدمات قائم ہو رہے ہیں اور امران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا تو اس پر جو خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر ہے علی مین گنڈاپور صاحب وہ آج کافی گسے میں بولے ہیں انہیں نے کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کی ہیں جو شاید میں آن ائر نہیں کر سکتا تو آپ ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے لبو لے جا صرف دیکھیں الفاظ تو جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں سنوات سکتے اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائیفر کے جو ہم کہہ رہے سے خوش نہیں ہے سیدھی سیدھی وہ گورنر خیبر پختونخواہ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں تجھے گورنر اس سے نکال کے سڑک پر بٹھا دوں گا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ میں آن ائر نہیں کر سکتا اور اسی طرح بلاول صاحب کے بارے میں بھی بڑی سخت زبان استعمال انہوں نے کیا ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ اگر امران خان پر مقدمات کا سلسلہ جاری رہے گا ان کو رہا نہیں کیا جائے گا تو سیاسی کشیدگی اتنی بڑے گی کہ سسٹم کو بھی خطرہ ہو سکتا میرا تو خیال ہے کہ سیاسی کشیدگی کے بڑھنے میں آپ کو گنجائش باقی نہیں ہے اچھا یہ بڑھ چکی ہے اور اب دیکھیں دو ہی راستے ہیں ایک راستہ جو ہے وہ جمہوریت کا راستہ ہے جو ڈائلاؤگ سے شروع ہوتا ہے جو رول آف لا جو کنسٹیوشن جو رواداری جو ایک دوسرے کو برداش کرنے کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا میں جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کروں گا وہ تسادم کا راستہ ہے تو اب اس میں ڈائلاؤگ کا راستہ جو ہے آپ بھی اس بارے میں بڑے یعنی پوری طرح سے عویر ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ راستہ اب ممکن نہیں رہا اس لیے کہ علی مین گھنڈا پور صاحب نے اپنی زبان کو گھنڈا صاحب بنا دیا ہے نہیں ان کے علاوہ بھی یہ سارا جتنی گفتگو علی مین گھنڈا پور صاحب اور دوسرے صاحبان کر رہے ہیں وہ اسے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو بانی پی ٹی آئی کو کیونکہ جو آدمی نرم بات کرتا ہے اس کی اگلے دن کلاس ہوتی ہے اسے وہ آپ دیکھیں نا یہ اسد کیسر صاحب جو تھے وہ اسی لیے اگنڈ تھے کہ وہ تھوڑا بینس بات کرتے تھے علی محمد خان اسی لیے اگنڈ ہے کہ بینس بات کرتا ہے اب انہوں نے بھی تیز بات اور ایسی باتیں شروع کر دی ہیں کہ جو تھوڑا وائلنس کی طرف جاتی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ پھر جب یہ ڈائلہ کا راستہ نہیں ہوگا تو دوسرا راستہ تو پھر تصادم کا ہے تو جب پھر تصادم کا راستہ ہے میر صاحب تو پھر اس میں پھر کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے پھر تو جس سے جو ہو سکے گا وہ کرے گا اگر یہ اسے اٹھا گے گورنر کو باہر پھینک سکتا ہے تو پھر اسے بھی پھینکا جا سکتا ہے اوخ میں ادھر ایک بریک لے لیتا ہوں